بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتح شریف صالح اللہ کے پڑھ لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکنا عبدو و یاکنا استعاہیں اہدنا صراط المستقیب صراط اللہ زینہ انامتا لہیم غیر المغدوب علیہم ولدوالین آمین 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 الہی ان قلبی مریض فسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ یا ارخم الراخمین بجاہ سیدن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ 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 اللہél محمدان خیر الرسل والانبیاء وابا بکر صاحب الوفا وعمر ابن الخطاب صاحب الحق والهدى وعثمان ابن عفانا کامل الایمان والهجا وعلي ابن عبی طالب امام الطقا والنقا وحسن وحسین سید دیش شباب اہل الجنہ وبد القادر امام الصالحین والاولیائی والبدلائی والنجبائی والفقراء اما بعد فاعول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لقذ کراک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیما پڑھو دروشریف ایک زبان بھی خاموش نہ رہے جسے زبان حضور کے صدقے میں ملی ہے وہ دروشریف پڑھے حسنوں للقression السلام علیک یا سیدیں يا رسول اللہ وعالیٰ وسہبیک یا سیدیں یا حبيب اللہ اللہمٰم سلی صلی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تیرے سینے دے بارچ جو بیویاں تیرے نکاح میں آئیں جس نے تیری تصدیق کی اسے صدیق اکبر کیا جس نے تیرے گستاق کا گلہ کاتا اسے فاروق عظم کیا جو تیرے قدم گن کر غلام ازاز کرتا رہا اسے غری کر دیا جس نے جنب لیتا ہی تیرا چہرہ دیکھا اسے مشکل کچھا ہے مرتضی تاگرار ایسے بولے میں کہوں گا حق محمد یا محمد آپ نے کہنے صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد جنہاں نہ بولے وہ بے شک نہ بولے وہ بولنا بلانا اگال سرکار دیئے نہ کوئی آپ بول سکتا ہے نہ چھپ رہ سکتا ہے چاہنا مکڑوں گلہ زور دیا نہیں گلہ کرم دیا نے حق محمد یا محمد جنہاں نہ دیا اگر ٹوٹے نہیں وہاں تو بھی کھڑا کر لو حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد کھل ہے حضور دی کونے اور جمیع الانبیاء کھولکو من الرحمہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کوئی رسول ایسا نہیں ہے جسے رحمت سے نہ پیدا کیا من تب ہی دیا ہے اے جڑے سنگی مولوی بیٹھے ہو اوپرہاں میرے کلجے دے ٹکڑے تکھاں دے تارے تجڑے درابہ یدرے بنا سرہ ینس رجان دے ہو ایک اور کرونا ہے منکڑا ہے جمیع الانبیاء اسی میں ابراہیم بھی ہیں اسی میں اسماعیل بھی ہیں اسی میں موسیٰ بھی ہیں عیسیٰ بھی ہیں نوح بھی ہیں آدم بھی ہیں الیاس بھی ہیں جاکوب بھی ہیں عیوب بھی ہیں یوسف جی سونے بھی ہیں جمیع الانبیاء خلقو من الرحمہ وسیدنا محمد اے ان الرحمہ آئے نبی رحمت کے حصے سے بنایا گیا ہے محمد عربی کا پورا مجود رحمت اور اچھا بولو 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 محول بڑھاؤ آپ کو بولنا پڑے گا پھر محول بنے گا اچھا بولو لبے 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 سڈے جانے بھی بولو جنہوں ہاتھ کھڑے کرو لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے اور کوئی ہے ہو جا دسوں کوئی اور ہے ہو جا وہ محراج کی رات کو عدرت ابراہیم خلیل اللہ کے ذہن میں یہ خیال گیا سال بن عبداللہ تستوری بھرماتے ہیں سبحان اللہ پھر آپ نے من مجھے خیال گیا کہ منوں کیا گیا ہے کتنوں میں امام بڑھایا ہے کالائی نہیں چاہے لوگا لنہا سے امام آ منوں پوری کائنات کا امام بڑھایا گیا ہے تو من میں خیال آیا مسلط نجاما امام تمیہا تکندے پر آت رکھا جبرین نے بابا جی رک جاؤ لوگوں کا امام ہونا ہو رہا ہے آج تم محمد کے نہیں محمد عربی تمہارا امام ہے بولو لبے لبے اور سور اللہ اور عجیبی عجیبی حضور پر نوردہ مرتبہ کوئی نہیں ایک اڑی میں بیان کر رہے ہیں نا عجیبی کوئی نہیں بیان کر سکتا اے نا سفجھ لے نا جو کچھ میں بیان کر رہے ہیں مرتبہ ہے سمندر میں قطرہ بھی نہیں ہے جو حال حضرت نے بیان کیا ہے سمندر میں قطرہ بھی نہیں ہے جو عبد الرحمہ انجامی نے بیان کیا ہے سمندر میں قطرہ یہ تو بہت نچلے درجے کی میں نے کانی شروع کی ہے جو ہمارے لئے اونچلا درجہ ہے مگر جن کی میں بیات کرنے لگا ہوں ان کے مقابلے میں یہ نچلا درجہ ہے یہاں تو صدیق نہیں بیان کر سکتے اور زور دا زور دا ہو گلے پھٹ جان تاجدار ختم نبو اصل جزور لمانے دا میرا مطلب ہے اے بندیاں نے تھے مووییاں کیمرے لگے ہوئے انتے جڑے آئے نہ موبیل آن کیتے ہوئے مرزائی کتے دیکھتے ہیں بعد میں سمجھ میں آئی تو اتنا پھولو کہ ان کی شلواریں گیلی ہو جائیں اور انہیں لاکھ پتا جائے محمد عربی کے غلام ہوتے ہیں تاجدار ختم نبو زندہ بات زندہ بات اے بولو زندہ بات زندہ بات زندہ بات اور یہ تو صدقہ معبوب کی ظلم کے کندل کے کروڑ میں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں جو وہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے زمینوں زمان تمہارے لیے اور کائنات سارے کی ساری جس ایک کے صدقے میں بنائی گئی اس کا نام محمد عربی ہے اچھا بولا تلینے ہی پیڑا سیدی مرشدی ہوں نے بولا سوپی دی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہے موت بھی حیات ہے یا نبی یا نبی یا نبی ایک ہال سمجھو حضور دیشان آجائے اکیلے کلیجے دیو ٹکڑے ہو کوئی مائی دالال نہیں چھویا نبی رسولہ میں چھوی رسولہ نبی نبی جڑا ملہ کتے تھے پتر آکے پی میں کوئی گستاگی کر رہا اس کنزیر کے بچے کو عالی حضرت کا کلام پڑھنا چاہیے عالی حضرت بریلوی فرماتے ہیں مغز ہو تم مغز ہو تم اور پوسٹ مغز ہو تم اور پوسٹ اور تو ہیں باہر کے دوستے اے عالی حضرت بریلوی میرے آقا او مولا ماں واں مل جاں کبلا اے عالی حضرت بریلوی نے مولویت کے ٹیونگاں کی تھی ہیں آہاں مغز ہو تم اور پوسٹ اور ہیں باہر کے دوست اور یہ حدیث شریف ہے سیائے ستا کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے جب کہیں گے سارے کیامت کے دن ہماری بات کرو اشوالہ رہیلہ رب ہماری بات رب سے کرو وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا تو بندے کا انگیں کہ تم خلیل نہیں ہو خلیل نہیں ہو تو خلیل خلیل سے سے دوستہ اندر دیاں گا اللہ آمنہ دلال جاندہ ہے اچھا 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 ہاتھ کڑے کرو اس کو محبت اس کو محبت اس کو محبت اس کو محبت تم سے کھلا ہے باب جود ہاں تم سے کھلا ہے باب جود تم سے ہے سب کا وجود تم سے کھلا بس تم سے ہنجابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نوکالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخ مرنیان اول شہین خالقہ اللہ تعالیٰ قبل علیش جائے قبل علیش جائے آخ مرنیان شہین حلقہ اللہ تعالیٰ قبل علیش جائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد حلقہ نور نبی کا من نور ہی قبل علیش جائے اللہ تعالیٰ قبل علیش جائے قرآن رکھے ہیں ہدر حدیث رکھیے تو قسم رب دی دونوں پڑھتا جنا چلا گیا ہے تحتان الحزور یا شانہ بیان کرتا ہے تم سے کھلا ہے باب جود تم سے ہے سب کا وجود تم سے ہے سب کی بقا تم سے ہے سب کی کہ سب دا مطلب سب ہے آہ جڑا چکڑے بڑا بے غیرت ہے سب دا مطلب سب ہے اللہ کے سوا سب ہے اللہ کے سوا اچھا بولو اللہ کے سوا سب ہے غایتو علت سبب بیر جہاں تم ہو سبب غایتو علت یہ تقریر کریں قیامت تک بیان پورا نہیں ہو سکتا غایتو اے علمان میں تکا نا اے تو آڑے علمان ہی سارے ہیں تو میری آنکھاں دیتا رہے ہیں اے شگر دباوے رہاں دیو تو غور کرو غایتو سویرے جا کے نکسنریوں پڑے آئے غایت کسے کہتے ہیں اللت کسے کہتے ہیں سبب کسے کہتے ہیں مانا ایک کوئے تو آمد رضا نہ لکھے جدا کر کے ایک نیریاں نہیں بیچنالا جدا ہے آمد رضا ہے غایتو عللت سباب بہر جہاں تم ہو سب تم سے بنا تم بنا وہ جنہوں جہے توانویں سمجھا رہی تھا کو سبان اللہ تم سے بنا تم ہاں تم سے بنا تم بنا آدم کس سے بنا تم سے بنا تم پہ کروڑوں درود جانو دلے اسویہ حرامیاں دی جان نہیں جانو دلے اسویہ جانو دلے اسویہ تم پہ کروڑوں درود آبو گلے امبیاء آبو گلے امبیاء میں نے اتروں کانیاں نہیں آمدیان لگر میں آلہ حضر پر بریل بھی جگہ دے اتھے نہ بیان کرا کتھے کرا آبو گلے امبیاء تم پہ کروڑوں درود تم سے خدا کا زہور تم سے اچھا بولنا پہے گا تم سے اچھا بولو انہیں انہوں نظر نابے میں کی گنا تم سے خدا کا زہور اور اس سے تمہارا زہور لیمہ یہ وہ ان ہوا عید پترو بڑیوں کی گل لیمہ یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود اور آگے سننا تم سے جہاں کا تم سے جہاں کی حیات تم سے جہاں کی اور تم سے جہاں کا ثبات حیات بھی ثبات بھی تم سے جہاں کی حیات تم سے جہاں کا ثبات اصل سے ہے زل بندہ سبحان اللہ اصل سے ادھس ہو کے لیے دیو ٹکڑے ہو اکھان دیو تارے ہو اہم دیکھو اہم دیکھو اس تار دا سایا ہے سایا نظر آئے ہو دیکھو سایا ہو دیکھو میں تارے در کرنا سایا ادھر ہوں دے نظر آئے نہیں آئے سایا آئے یہ تار ہو وہی نہ سایا کتے ہوئے اور سایا اس لیے کتا رہے ہیں اوہ اپریلی کا امام کہتے ہیں ساری کائنات سایا ہے اصل محمد عربی ہونہ کو لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 اور اچھا بولو اور لبے لبے یا سل اسے کم نے تو اٹھا بیڑا باہر ہو جوڑا اب سمجھیں اصل سے ہے سل بندہ تم پہ کروڑوں اچھا جی میں عرض کر ہے سان حضور اے جو کچھ بیان ہویا ہے کترہ بھی نہیں اے اچھا بولو جو بیان ہویا کترہ بھی غریب نواز نہیں سمندر تو باقی ہے اے نبیوں میں بھی طاقت نہیں ہے ادھر وہ رانہ جملے نہیں اے ایمان دارانہ جملے تو تقریب کر دیں محلوی میرا جملہ سنو میرا جملہ سنو اوہ جملے نہیں یہ یہ حقائق سے تعلق رکھنے والے کلمات ہیں نبیوں اور رسولوں میں ایک نبی اور رسول ایسا نہیں ہے جو مدر کے مقامات مصطفیٰ ہو مدر کے مصطفیٰ ہاں 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 وہ دشیر جی میں اتھیں چھٹ دیتا بھئی ہو رہے باہر کے دوست تم ہو درون سرا آہاں تم ہو درون سرا ایک بندہ بھئی قال صال ابن عبد اللہ التستوری رضی اللہ تعالی نو قال موسیٰ الہ نا ارنی بعد مقامات محمد صلی اللہ حضرت موسیٰ اللہ پاک دی برگا بچ عرض کی تھی یا اللہ منو حضور دے بعض مقامات دکھا دے ان اللہ تعالی او خائل ای فقال یا موسیٰ ان کالن تو تی کاز لق حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ منو حضور دے مقامات دس دے ایرڑیاں میں دو چار گالاں کڑیاں نا تکیاں مدین اماریاں لگ دیاں انہوں پتہ ہی نہیں کہ ساڑیاں کلیجیاں تے موراں صرف رسول اللہ دیاں نے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں ہماری نگاہ میں مستویٰ کے سوا کچھ نہیں جلال سے دیکھ کر برمایا تھا آنا نصیب وانتم نصیب تم موسیٰ دی انگل اللہ لے کے دے گئے تو آدھا حساب میرے میرے حساب مجھا بولو آدھا 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 نصیب آدھا آدھا نصیب میں ایک جگہ بچا بچی بچا نہ ہو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں آزارہ دے ہو گئے ایک مونڈا چک آستانے دے آیا بابا جا کم کر میری نظر دے چھڑ پرے تو جا اللہ تنو تنو کلپ چھنے میں جناب نام محمد علی تنس کیسی رکھو تی تیس مونڈا ہو گیا تو میں کہا کہے نہ رکھے محمد موسی میری تو تبی غراب ہوگی جی گل سی دی تندس میں کہا کوڑے دے پترا بھئی تُو کلپ پورا سنی آنے سی بھئی محمد موسی میں کہا موسی پاک پر سلام ہو درود ہو مگر ساڑھا لینا دینا آمنا دی پر قیامت کے دن پل پر موسی نہیں ہوں گے آمنا کا لال ہوگا مزان پر موسی نہیں ہوں گے آمنا کا لال ہوگا حوز کوثر سے جام پلانے والے موسی نہیں ہوں گے آمنا کا لال موسی موسی سوال موسی 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 آجید اللہ شروعی نہیں ہوئی تو سامین پانی پلان دے آجید تقریر شروع نہیں ہوئی آجید کرانگے چاچو میرے کلجے کے ٹکڑے رٹنیا رٹنیا باتیں ہمیں آتی نہیں ہیں تو حضور کی شان قیامت آ جائے تو رک نہیں سکتے آجید حضرت موسی پاک ہمیں سا نہیں دسو جتنے علماء بیٹھے ہو موسی پاک ساں سارے بولو گنگے جڑے ہیں انہوں بولو چونکہ گنگا اس کو اللہ بناتا ہے وہ چپ پیرو بے یہ بولنا مقصود ہندہ تو زمان نہ دین دا گنگے رو چپ باقی دس ہو آسان کس کا نصیب اے ہاتھ تیرا کہ بولو کس کا نصیب ہے اچھا بولو اسی کیدہ نصیب ہاں اسی کیدہ نصیب ہاں ساڑھا نصیب کون ہے یہ عزیز شریف ہے کلیج دیو ٹکڑے ہو اکھان دیو تارے ہو حضور دیو پیارے ہو ہم ہیں نصیب سرکار کا سرکار ہے نصیب ہمارا اسی لیے عالی عزی رضی اللہ عنہ فرمارے مبض تم گلہ حضور دیانے کلیج دیو ٹکڑے ہو ہم جو خوشیاں مناتے ہیں اس لیے نہیں کہ صرف بارہ ربی اللہ کو آئے ہم تو اس لیے مناتے ہیں جس کے لیے کائنات بنی وہ بارہ ربی اللہ کو غلط پہنے دیانے ایت نہیں بھئی اگر بارہ ربی لفول کو حضور شلو آگر ہوئے وہ محمد کون ہے جن کا نام آدم نے دیکھا وہ محمد عربی کون ہے جن کا نور عدرت ابراہیم علیہ سلام کے لیے سبب تبرید نار پنا گل لوگ کیوں کیوں بھی کر نہ دیں او میرے کلیجے کے ٹکڑوں کس کے وسیلے سے عجوب پاک کو شفا ملی کس کے وسیلے سے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی ملاقات ہوئی دسوں میں او میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو وجہ حضور ہیں علت حضور ہیں غائت حضور ہیں سباب حضور ہیں اصل حضور ہیں مرکز حضور ہیں سائنات جس کی نالین کی دھور دا صدقہ ہے وہ امنا دال ہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی اے اے یا نبی اے اے اللہ اے سنو چونکہ معلوم نے اس بس سنو پھر روح چڑھ دا جڑا کوئی بک بک کرے حضور کے لئے اس کو پھر ہم رگلہ لگاتے ہیں پھر جو بین بین لوگ ہوتے ہیں بعد میں کہ نہیں کہ تقریر بہت سونی سی کہ دو گالہ نہ ہو ہونر بیچ ہے تقریر بہت اچھی تھی اگر دو بیچ میں گالیاں تیرا تینو جنو سنگالہ کڑی ہیں او دا تینو مندہ آلہ اگر بین 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 رب نے میرے آت میں کلم دی میرے آت تلوار دیں دا میں دی تو نو مٹ دنیا سا انہ سمجھ نہیں آئی حضور دا مقام کھوتے نو سمجھ آگیا گو نو سمجھ آگیا اٹھا نو سمجھ آگیا گدہ کسے کہتے ہیں ہم یہاں پر کوئی گلتی کرتے ہیں کوئی کھوتے آگیا اور تو کوئی کھوتا آگیا کھوتے نو سمجھ جان دا ساری جنوران وچوں کم اکل ہے ساری دنیا کم اکل سمجھ دیا آگیا رضو اتائم کے موقع پر ایک گدہ آیا اس عرض کی تھی حضور میری ہکی تمنہ فرمایا کہ اگر کنڈ میری ہو اتے تسا ہو ایک جہودی میری اتے بیند کوشش کی تھی حضور میں اینڈ چٹکا مارا اتے جا کے لگ دا سی رسول وچ تسا آخری ہو تو میری نسل جمعہ آخری ہیں تو تم منہ میری ہے یہ آپ میری اتے سوار ہو حضور ماری چھال اتے بیگ ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں انہوں کھوتا بھی نہیں سنتا بندہ سنو سکتا انہوں گدہ ہے نا حضور فرما دے مانہ گویا تمہارا رب تمہیں بتنا چاہتا ہے جسے میں سرا پہ رامت بنا کر بھیجا ہے یہ تو گدے کو خالی نہیں لٹا تا تم کیسے خالی لوٹ ہو گیا نہیں شنتا ہی نہیں حضور اچھال ماری اتے بیگ انہیں کہ دو جی درخواست میری کو رہے حضور آپ نے فرما تو مانگی جا اس انہیں کہ دوسری تمنہ میری ہے جی آج بیٹھے اس زندگی ساری نال رکھو گے اور میں تو پچھنا سٹیج آلے ہو اٹھ مک گئے سب کوڑے مک گئے سب اے تو برا کان جی دے باست جنت تو اس جا کے ہوا اے حضور صلی اللہ نے فرمایا جا تیری یہ درخواست بھی قبول ہے تو حضور نے ڈوٹی لائی گدے دی یافور دی ڈوٹی حضور نے لگائی سمجھ دے ہو کیڑی حضور نے فرمایا تیری ڈوٹی ہے جدوں میں کسی نو بلانا ہوئے تینوں پہ جنگ تو نو پھڑ کے لیا میں لوگ قبلہ پیر سائیں تجیرہ مولا پھنک دا علم رسول تے پہلے حضور تے قدر جتنا علم تل ہے ہنڈ ہنڈ پھر دا جناب گلیاں وچو نکل دا سد دا جاوے اس بھوئے گے تو جا کے ٹکر مارے سر نہ ہنڈ کر کے اندروں پندہ نکلے اگر مطلوبہ حیدر کیان کرنا اگر بندہ نکلے مطلوبہ سمجھ گئے ہو نا آہ مطلوبہ نمبر مجسر نہیں ہے بندہ اگر نکل آوے مطلوبہ تو پھر وہ پتہ کیا کرے ایسے کرتا وہ گدہ بلہ ایئی امنا دل چل لنگ آگے تجھے بندہ نکلے گئے رہے مطلوبہ یعنی انہوں نہیں بلہ گدہ ایسے کرتا تھے تو نہیں اور اگر نکل آوے دو کٹھے ایک مطلوبہ ایک مطلوبہ تو بندہ انہیں ایک بلہ آیا حضور نے دو نہیں تو بندے نکلے اندر دو میں یعنی آقا نکل آل غلام نکل آیا یا پیو نکل آل پتر نکل آیا یا چاچا نکل آیا یا ماما نکل آیا یا تو حضور نے بلایا پانجے نو یا بلایا ماما یا بلایا پتی نو یا بلایا چچے نو پر دونے کٹھے آگے آگے ہو کر وہ یافور جس کو حضور نے بلایا اس کی کمیدہ اور اچھا بولو اور اچھا حضور نے نعرہ رسال یار جتنے بیٹھے اوکی اگا زیادہ رو نکل جائے گی شکر دا کلمہ پڑھو نام مستوی رو نکل جائے نعرہ رسال ہم اپنے نبی کے اور اچھا دیوانے ہنجھ نہیں ہوندے دیوانے ہنجھ سمجھ نہیں ہم اپنے نبی کے سلطان نبی کے لمخار نبی کے لجپال نبی کے ہنجھ دیوانے ہوندے یہ اجیس سمجھ نہ آئے بھئی آمنا دلال کون گدے کو سمجھ آئے اگور انہی آئی بندہ ایک آیا مدینہ تل منورہ میں انہیں کہا بڑی بکواز انہیں کتی بیانی نہیں کرنی حضور نے حضرت عمر فرو چھکی تلواز ایسی میں تو انہوں بڑھ دیا حضور نے فرمایا میں جنتی کر دیں گردن تو کٹ دیں گا جنہ 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 می ہو جائے گا میرا زور جنتی چھوڑے بلے سونے بلے این بکواز کرنے والوں کو بھی جنتیں اتا کر رہا ہے حضور نے فرمایا اے عمر چپ ہو جا حضرت عمر چپ ہو گئے آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لیا ہوئے اس نے کہا میں کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اگر میری گو من شکار کر کے لائے تھا یہاں چھپائی ہوئی تھی کہا دے اپنی زبان گو نو اے اہ انہیں ستین میں ڈالی ہوئی تھی انہیں چک ہیں حضور علیہ صلی اللہ نے فرمایا یاد بو تہذر میرے سارے علماء لے جی دی اور ٹکڑے ہو لکھ وری تو سا حدیث پڑی یا چھونی ہوئے آج چاہ سوکری نہ آوی تو غلام نہ کہنا سر آہ عشق کے درد مند کا طرز ایک کلام ہو رہے اس پیسے وز لگل کر نہیں ہو رہے ظلمان دا قیدی بن کے گل کر نہیں ہو رہے پتروں پکیاں گل لانے درد اور چیز ہے آمنہ کے لال کی محبت قلب پہ ڈیرہ ڈال لے تو قسم رب دی سا وی پھر حضور دے نہ ہو جان دے حضور نے فرمایا یا دب ایس طرح مچلی وہ دب مچلی ایسے انہیں اتھے پائی ہو اسی کوئی نہیں مچلی انہیں بار سٹی کوئی نہیں مچلی سائیں دی آواز پہی آپ فخر کر رہی ہے اپنے آپ پر کہ مجھ سے وہ کلام کر رہا ہے جس سے رب کلام کرتا ہے اینی بولو اینی بولو نعرہ تاقیق نعرہ حیدری نعرہ موسی ہو مچلی کہ بولا ساڑھے گلوں تو گو چنگی ہے رب کعب آدھی قسم ہے کل کوئی فتوہ ہی نہ ٹھوک دے تو ٹھوک ہے تو سانوگڑی پر آیا گے کھڑے 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 ٹھوک پر دو چار اور سے ہی آہ اور سے ہی دو چار آتی ہوتے دو بندے اور بٹھا دی آتی ہے تو صوفی آتی ہوتے ہیں صوفی کیا ہوتے ہیں بڑا کلجہ ہوتا ہے ان کا جو مرضی ہے کوئی کہتا پھرے میں تو اپنے آپ میرے جیسے کھربوں اس گو کے پیر کے ناخن برابر نہیں جیدیاں اکھاں کھلیاں سن تچیرہ ودہادہ سامنے سے تو مچل رہی تھی حضور نے فرمائے من تابو دو بلے دب تیریاں تیریاں قسمتوں حضور نے فرمائے من تابو دو کہ دی عبادت کر دیئے اس نے کہا اللہ اللہ عرشو فی سمائے و سلطان فی الارد و سبیل فی البار و رحمت فی الجنہ و عذاب فی اللہ حضور فرمائے بس کر اے دس من آنا میں کون اہاں ادھر میری طرف دیکھیں میں کون تو دب کہنے لگی انتا حبیب رب العالمین و خات من نبیین کاب پروردگار عالم کے معبول وی اور نبیوں کے خاتم سانو عجی حضور دی شان سمجھنا گدے سمجھ رہے ہیں گوڑے سمجھ رہے ہیں اونٹ سمجھ رہے ہیں چاچہ جو نہیں قدیش سنان دے چاچہ جی میں پیار نہ لگے دا آپ سنان دے اندھے ایک دیڑے میں سنی ہو تو آڈی روای اللہ دی قسم ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے پھر سڑھا ہمارا حضور کی محبت میں ہمیں ماں اتنی اچھی نہیں لگتی پہ اتنا چنگا نہیں لگ سانو اولاد لگ دینے ہو نہ یہ پھول تو پھر بل بل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ یہ سا کی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم لگے باتیں کرنے توحید بھی نہ ہو توحید بھی بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیم افلاق کا اے ستادہ اسی نام سے ہے نبز ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے تو بریلی اللہ جنہ بولے ہے وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ گل ساری اچھا بولو گل ساری اے جیدہ ایمان بنگے آتھ تیرا کیا کو گل ساری پھر بولو گل ساری باقی کل جان تو فیلی ہے حضور دیا عظمت شانہ سمجھے نبی نہیں سکتے ہم کہاں سے سمجھیں وہ جڑی روایت میں سنا رہے ہیں اجے وہ پوری بھی نہیں پیش کی تھی دعا کرو میرے ساتھ روڑ چند ہے نہیں چھے چھے رکود بخاری دیا دی سن سنا مطبعان ایسی نہ پریا ہویا نور مصطبعان واللہ العظیم پھر پہلے عبداللہ سال بن عبداللہ تستوری کا قول سننے پورا وہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ پاگ نے عرض کی تھی میرے رب آرے نہیں بعد مقامات محمد بعد درجات محمد حضرت درجات و مقامات جو کوئی حکم انہیس فرمائے تیرے وجہ طاقت ہی نہیں عجیبی ترجمہ میں سہی نہیں کی تا ہر جز تجھ میں قوت نہیں ہے ہاں جی کہ تُو میرے معبوب دے درجے ویک سکے تجھے درجہ نہ ویک سکے نبی وہ آمنا دے لال نا متر مدرک ہو سکتا وہ سنو پھر آگے میرے قلیجے کے ٹکلو نبیوں پر سلام ہیں پر پترا ایک نبی بھی اصل نہیں تو فیلی ہیں سارے حضرت جی بیٹھے ہوئے علمات تشریف فرمائے سوہ لاکھ نبی تو فیلی ہیں تو فیلی تو فیلی صدیق اکبر پاک تو فیلی عمر پاک تو فیلی عثمان پاک تو فیلی مولا علی تو فیلی اے علی بیعت مانی نہیں سنو اسنین بھی تو سیدہ زارہ تو فیلی ساریاں بیویاں تو فیلی حضور دنیا بیویاں ساریاں ساریاں تو فیلی حضرت ساری غل ساری نہ آر دیئے نہ پاہ دیئے اے پورا مجموع بولے نہ دو دیئے نہ چار دیئے تو فیلی تو فیلی تو فیلی تو فیلی کس کے تو فیل ہے کون ہے جس کے تو فیل ہے اے مندا تم گجر سنگ میرے نال سٹیج اتے بیٹھے ادا نام میا میرا مرید اتے سٹیج چڑھایا اے نال بیٹھے تقریر اس کرنی ہے بلائے تو میں نہیں انہوں انہوں روک کے در سنو میں نے تقریر کرنی ہے یہ تو فیلی ہے تو فیم میں نہ پڑ جانا کہ سٹیج پر بیٹا ہوا ہے تو اسی کی بات ہے تو فیم میں نہ پڑ جانا کہ سوال لاکھ نبی آئے تو بات ان کی ہے وہ تو تو فیلی ہے مقصد تو ہم نا کلال ہے اور اچھا اور اچھا تو سنہارہ ٹلہ مارے ہمیں تقریر مقادر تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو تو فیلی ہیں شادی ہوتی ہے کازی صاحب آج ہند جی نکا پڑانا لے فارم پڑے ہوئے ہندہ 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 تو ٹولکی علا بھی ہندہ باجیا علا بھی ہندہ روٹی پکان علا بھی ہندہ ہندہ نہیں ہندہ مولوی بھی ہوتا مولوی کیا مولوی سارا جناب خوشیان الفن ڈال سجی ہندہ پترہ گل دولے دی ہندہ سن سکتے ہیں تو سن علا حضر بریل بھی فرماتے ہیں تیبہ کے ماہ تمام جملہ رسل کے امام نوشہ ملک خدا آہ تم پہ کروڑوں درود اے اللہ ملک نا یا ملک نا اس ساری دل آمنا دال اللہ غوث باغ دیا بھی میں گلان کران پہلے سن لاؤ کہ دن دی نہیں پردام کران گے جام آہ کتھے میں غوث باغ میرے پیر نے پرچے دے تو فیل نے آمنا دال آل مولا غوث باغ تو غوث باغ نے مولا علی عبد 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 عمان بن عبی لیلہ جانتے ہو کون ہے ابو لیلہ کون ہے جانتے ہو مولا علی دا جار مولا علی دا اچھا بولے ہے مولا علی دا کالا کانا ابو لیلہ یسیر مالی ابن ابی طالب وکانا یلبسو سیاب سیفے فی شتائے و سیاب شتائے فی سیفے کل نال سالتو کال علی ابن ابی طالب ان رسول اللہ صل اللہ علی و علی سلام بہن سال یا و ن ارمد لین جو ما خیبر ف کل تو یا رسول اللہ صل علی و سلم ان ارمد لین ف اللہ اللہ سلام اللہ سلام کون پتا لگے جسے مشکل کشان کہتے ہیں وہ بھی تو پھیلی تو بلے او میرے آقا بلے او میرے آقا تو آڑے تو پھیلی مشکل کشان تو آڑا علم کیا ہوئے گا فتا فلا فی اینی سو مقال اللہ ام اذ حب ان حر بل بردہ تو میرے مولوی بھائی کان کھڑے کرو میرے کلے جے دیو ٹکڑے ہو اکھان دیو تارے ہو پوری عدی شریف جے آخری مصرہ بہت ضروری ہے چونکہ اس وچوئی میں کٹنی گل گل ساری سفر یہ دل وچی ایمان ہوئے نا بیان ہوئے سوال جی نہیں پیدا ہوں تو ساں انہیں آخری جملے دیں گھوڑ کرنے جنو جنو عربی ہم دی قال علی ابن ابی طالب قال النبی صلی اللہ علی وآلہ صلی اللہ از ابحن الحر والبردہ فما وجد تو فما اے جی بولنا انہال میرے تو سام بولو نا جی چاچو تو میرے چاچو نہیں تو سام تو بولو نا کالا فما کونڈی دی جارتا ہے فما وجد تو فما حر والا بردن بادا یوم ایزن اتھے آگے گال کرو بادا یوم ایزن بادا بادا یوم ایزن مولا علی گرمیاں مجھ موٹے کپڑے تے سردیاں مجھ پتلے کپڑے ابو لیلہ نے پوچھے آزور جی کڑی چیز کھان دے ہو سردی نہیں لگ دی سردیاں جناب کو پسینہ آتا مولا مرتضی کو لوگ انہوں گرمیاں چامد آیا انہاں کیا دسو تس سی تو ان سردی بچ سردی نہیں لگ گرمی بچ گرمی نہیں لگ دی انہاں کیا کمال حلیب نے ابھی طالب دنے خیبر کا فتح کرنے کا جو دھن تھا عزور نے فرمایا سورے چندہ انہوں دے ونگا جڑا اللہ دا میرا آتھ تمہیں اٹھے کر گیا سبحان اللہ چندہ انہوں دے آنگا جڑا اللہ دا ماب میرا بی ماب تحالی اوہی ماب نہیں اسا دونے مہ دے ماب سوہرے میں آز رویاں میری آکھان شو بے جشم منو حیب میری آنکھوں میں مرض ہے حضور نے اپنے لب مبارک کھولے تھک شریف لعاب شریف اپنی انگلی اللہ کے میری آنکھ چلایا بیماری ختم مشکل کشادی مشکل وی دور چند مکڑا لوک ایٹ می اینڈ پوائن آن اور می پوائن نوٹیڈ می ڈیر برادر چور چور کرنے بڑے چور چور کرنے پتر اتھے جا کے مارسان گستاغ صاحبان جتھ نکل نہ سکتے موضوع سنو مشکل کشا کون خود مشکل میں خود مشکل میں ہیں مشکل کشا اور اب مشکل کشا کا مشکل کشا مولا کا مولا جو آپ کے اور میرے مولا ہیں انка بھی مولا جو آپ کے اور میرے مشکل کشا ہیں انکے بھی مشکل کشا گل ساری اے اچا گل ساری مولا علی فرما دن اکھاں میرے یہاں لال سرخ حضور نے تھک مبارل آیا تو موسم بھی بڑا عجیب و غریب تو میں نے لگے تھنڈ احتیان کریا ہے میں نے کہے لگے اچھا بولے ہے تو آپ فرماد اون جیڑی نہیں نہیں لگ دی اوڈی وجہ دے سن لگے اون جیڑی اوڈی وجہ دے سن لگے فرمادن حضور نے ہنچ کر کے کہا اللہ وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہیں یہ تو اڈے زوک حید نال رال کے پڑھو وہ زبان جس کو سب اور میری آواز دے آفزہ بادنیا سیدان علی نہیں نہیں تمہیں سران لاماں پر میں جن کو بھی پڑھ سکنا پڑھتاں وہ زبان جس کو سب کن کی سارے پھولو نا کے پتہ تو اڈے تے بھی کن ہو جائے وہ زبان جس کو سب کسم چکے میں آدمہ اپنی آجت دل وچ رکھو حضور علی پسے تبجھو کرو اور اے پڑھو وہ زبان جس کو سب نبی ارہت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالا کن تو ادو امی اللہ علیہ السلام وحیہ مشرکتن اداو تو آج یومن فاسماتنی امی فی رسول اللہ ماک رو فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئنی کن تو ادو امی اللہ علیہ السلام فتاب علیہ یا رسول اللہ فدعو تو حل یوما فاسماتنی فی کا ماک رو یا رسول اللہ فدعو اللہ اے یاد یا امہ بی حریرہ فکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ امہ دے امہ بی حریرہ اے بولو اے زبان جس کو سب کن کی کن کی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امہ دے امہ ابی حریرہ کالا ابو رہرہ کالا ابو رہرہ فخرجتو مستبش رنب دعوت رسول اللہ اے فرق جے وابی وچتے سے ابی وچ وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے مستبش رنب دعوت رسول اللہ فلمہ جے تو فصر تو علی الباب فائضہ ہوا مجافن سامیت خشوہ قدمی امی سامیت امی خشوہ قدمی فقالت مکانک یا ابا حریرہ وسمیتو خد خدت الموہی قال فقت سلت واللبست دراہا وعجلت انخماریہا ففتحت البابا سمہ قالت ابا حریرہ اشہد اللہ الہ اللہ وعشہد ان محمد عبدہو ورسولہ زبان جس کو سب کن کی کن اے کوئی سمجھ آئی ہے نہیں آئے اجے حدیث جے بھی چل دی ہے لمحی ہے میں چوکتو آنوں جناب تھے نہ بٹھان دا اے کوئی سمجھ آئی ہے گالکے دیئے مولا علی نے فرمایا بادا یومائی زن آپ نے فرمایا مجھے اس روز کے بعد جب مصطبا نے فرمایا نہ انہوں گرمی لگے نہ انہوں یا اللہ سردی لگے فرمایا معبوب کے موہ سے نکلنے کی دیر تھی ادھر جملے پورے ہوئے اب نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی مصطب سے رم مصطب سے رم مصطب سے یہ نہیں ہوئے گا نہیں ہوئے گا ترجمہ میں نے نہیں کیا حضرت جی کے لیے میں نے حدیث شریف پڑھی ہے آپ حالی بس محضوظ ہو جائیں قیمت کے دن حدیث کے سننے کے بدلے میں انشاءاللہ گناہوں کی مقفرت ہوئے زور سے بولو انشاءاللہ لہو جی اگے چلیے دھوڑا میرے کلجے دیو ٹکڑے ہوتے اکھان دیو تارے ہوتے پترہ گالس ہاری سرکار دیئے گالس ہاری سرکار دیئے پھر بولو دب کے گالس ہاری سرکار دیئے دوسری بات اللہ دی قسم ہے ام ایمن پشاب مبارک پی گیاں حضور دا مستدرک میں روایت موجود ہے حضرت حضور پر نوہ وہاں فرماتی ہیں ام ایمن رضی اللہ تعالی آنہا قالت قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیلے حضور علیہ وسلم راتیں اٹھے این فخارا جا الہ فخارا تن حضور ایک پیالے کی طرف گئے من جانب البیٹ جو گھر کے کنارے کی طرف تھا فبالا فیہ حضور نے اس پیالے میں بشاب مبارک فرمات قالت ام ایمن کہتی ہیں کم تو من اللیل میں وی راتی اٹھیں وانا اتشا میں پیاسی تھا اور میں اٹھی اور میں گئی ترے بوت لگی اور اسی چھک گئی وانا لاش مجھے رتی برابر احساس نہیں ہوا کہ بشاب ہے او دے وچھو دے خوشبوں دے ہلے پہ آمدے سے پی گئی میں پی گئی فلما اسباہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو سویرے سرگار اٹھےنا فقالا حضور نے فرمایا یا ام ایمن کومینا تلقل وخور فہریقی ما فیہ اٹھے اٹھ کے اوپے اللہ زمین سٹھ کے آجا جو کو جو دے وچھ ہے کل تو میں نے کہا قد واللہ شرم تُم آفلو میں آنکھے آز اللہ دی قسمِ حضور سونے ہوں جو کچھ وچھ ہے سیجے میراتی پھی گئی فداحق النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی عبدت نواجزو اے مصطفیٰ کریم کسے غلط غلطے نہیں ہستے بے لیا آپ فرما دیں ان الماخ اللہ 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 نے غلط باتیں مجھے مٹانے والا بنا کر بھیجا ہے نبی چپ ہی نہیں رہ سکتا غلط بات پر تو بچے ہو حضور خالی چپ نہیں بلکہ حسے تو اتنے حسے کہ آپ دانہ نظر آئی تو آپ نے فرمایا جدو دانہ نظر آئی فرمایا ہمار انہ کے لاجب جاؤ بطنوں کے بادہ ہوا بادہ بادہ ہوا فرمایا سن اگر تُو نے وہ پی نہیں آج کے بعد تیرے پیٹ میں کبھی تکلیف نہیں اور میں پوچھ دا ماتا ہڑے گلوں اس نو پہلے تو انہوں پیٹ کا درد ہوا انہوں مرسلہ سی پیدا ایم اللہ علی کاری نے لکھا ای علامہ اینی نے فرمایا ان کے پیٹ میں تکلیف تھی جب حضور کا پشاہ مبارک پیا حضور نے فرمایا آج تُو بات تیرے درد نہیں ہوئے نہ تویز نہ تھاگا نہ چھو نہ چھا سمجھ میں آئیے میرے کلیجیں کے ٹکڑے تو جس محبوب کے پشاب اکدس کی شان یہ ہے اس محبوب کا حالب کیا ہوگا آجے بھی میں توڑیاں اکلا دے مطابق گال کر دیا پر کہہ کر ہم میری حضرت نہ لے محبت ہے بھی بڑی پرانی میں ایک روایت حضرت کے لیے سنا ہوں گا صرف اجازت دیو میں نتو بطن بندے آئے حضور دی برگا جنا آگے حضور سامدینے تو بھروں آئے چار صلح ساڑے گل کھوئے کھو مٹا نہیں کھوڑ آئے کھارا پانئے الگ تو تھلے نہیں آدھا سنیاں فرمایا آگے لنگو حضور نال ٹر کے آگے سائن کریم فرمایا کھوئے میں روایت نہ کٹ کے دیں وہاں میرا پی ہو کوئی نہیں جڑتک کے بھی نامن نے فروضہ کوئی نہیں حضور نے پیشا بھی مبارک فرمایا نال فرمایا خوبچو پانی کھڑو صحابہ فرماتے ہیں قسم اس رب کی جس نے معبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا دول جدوں بار کڑیا شاید تھوڑا مٹھا پانی جو گالساری اچھا بولو گالساری پھر بولو گالساری گالساری اوکی بلا قیامت علی جڑے تو انہوں یقین ہو جڑا گالساری پر آل آدھر بریل بھی فرماد آج لے ان کی پانا آج مدد مان گن سے اور گالت سرکار دیئے پر آج مان جا آج مان جائیں گا تو قیامت علی بیڑا پار ہو جائے گا لو جی دو گلہ کریئے حضور کو اس پاک دیئے میرے آقا مولا آل آل بریل بھی برماتے کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن عبیل قاسم ہے کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن عبیل قاسم ہے کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا اور اکتاب ہیں جو ہوتے ہیں کعبہ پہ نصار شمائے کہ تو ہے کہ کعبہ ہے پروانہ تیرا سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا تواف سور ولی کعبہ تواف کر دن عبدالقادر رب نے تجھے ایسا بنایا ہے کعبہ تیرا تواف کر رہا ہے اور میرے کلجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں یہ اجساب نے نسبت کے بارے میں چند باتیں فرمائی ہیں اور وہ چند باتیں ایسی تھی ایسا مضبوط حضور اس پاک کی نسبت ہی حسنی حسین ہے کسی نے آپ سے پوچھا آپ کو جو بلند مرتبہ رب نے دیا ہے تو کیا اس بلند مرتبے کی وجہ آپ کی چلا کشی ہے آپ نے فرمایا نہیں میں نے اپنے رب سے پوچھا ہے میرے مرزا اگر انکار کرتا ہے اطلاع خواری کرے میں نے جہنم کے دروگ سے پوچھا تیرے کل کسے قادری دنہ ہے تیرے کل کسے قادری دنہ ہے انہیں کہا نہیں قادری دنہ نہیں علی بن نیتی کہتے ہیں میں نے پارز کی اگر اندہ تھے پھر آپ نے فرمایا قسم ہے مجھے میرے رب کی اگر اس کے پاس قادری کا نام ہوتا تو میں ایسے کر کے دوزق کو دیکھتا دوزق کا نشان بھی نہ بچتا میرے کلیجے دی ٹکڑے ہوتے ہوتے آن رکھے کرے اے نہ سمجھے اے 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 گل نہیں کی تھی ازور غوث پاگ نے کیوں کی تھی ازور نے بتیری نہیں کی تھی گل لمی ہو جانی ہے میں دلائل نہ ثابت کر سکتا ہوا ازور نے بتیری نہیں کی تھی ازور دا مقام اے دے توں بہت اتتے ہے اتنا کامتے غوث باقی کر لیتے اور شہنشاہ بغداد کی نسبت کا یہ حال ہے واللہ العظیم آپ نے جیسے بڑا بد سے ہی چور سے ہی مجرم و نقار سے ہی ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا صرف نسبت ہو بلکہ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ میرے مدرسے بچوں پانی پی گیا جیڑا بندہ میرے مدرسے بچوں فرمایا اس کا بھی خاتمہ ایمان پہ ہو میں پیتا ہو پورے دو سال رہا ہوتے روٹی بھی گھا دی شہنشاہ بغداد کے پاس ایک بندہ آیا اس آگیا لڑکا سی اس آگیا میرا ابو جنان فوت ہو گیا دوزر کچھ دکھے فرمایا کیا ہمارا مرید تھا کہا نہیں ہمارے درس میں آیا تھا کہا نہیں ہماری گلی سے گدرا تھا کہا نہیں ہمارے مدرسے میں کبھی آیا کہا نہیں کہا ہمارا نام سنا تھا ہمارا نام سنا تھا اس نے کہا بابا جی نہ تھے توا ڈا سن گیا تھا کہا ریاکشن کیا تھا جب ہمارا نام سنا تو کیا اس کے اوپر کیا اثرات تھے اس کے چیرے کہا اصل جزور میں توا ڑے کو لوگ ایک دن گیا لیٹ ہو گیا بڑی غصے نے میرا پی آیا اس کہ کچھ جائے میں حضور غصب وہ چپ ہو گئی فرما جا پھر ہم اب اپنے رب سے بات کر لے جا اپنے رب سے بات رات آئی صبح آئی صور ایک جور تبا کھڑا چکے بندہ آیا حضور آج راتی پھر انہو تک جنت بھاگا مجھ ٹیل دا میں کہ اببا یہ پھر اچھا بھولو چا میرے کلیجے دیو ٹکڑے اے ایک بزرگ اے ایک بزرگ اے بزرگ اے پانا میں چھ اے پان نہیں جیلم نل پر لے بس جیلم کولوں پر بط پاس میر پورے تھی دکھن کھڑی ملک بچ رہندہ بندہ جی طلب بند دی رکھ بابا میاں محمد بخش آر بھ کھڑی اور جو فرما دیں کتے یارو پیر میران دے شیران اتے بارے کتے یارو پیر میران دے کتے یارو پیر شیران اتے بارے تپیران دے سر پیر محمد وابا پیر ہمارے ہے وہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ لی ایک واقعہ کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا وہ برمان نے ایک بندہ راندہ درگاہ ہو گیا ایسی ولی ایسی کوئی لگزش ایسی ہوئی کہ ٹہے گیا مقام دوں تری سو سٹھ ولیوں کھل گیا کہ مربانی کرو نظر کرو میرا بیڑا پا جس ولی نے ایسے کیا غیب انہو مردود اے بندہ مردود میرا حضرت میرا محمد بھگ صاحب فرمان دیں کہ اسے کسی نے کہا ایک علاج بغداد جا تو باوے رنو مل او بغداد آیا تو میرا میرا صاحب فرمان دو زانو ہو کے سیر اتنا چکایا اس کے گوڑیا نے لگا ہے کھڑے ایک کر کے دس آنا ہے دی دوسرہ ہو جانے پر کوئی نہیں ہے ہے در میرے ہم تک ہو آدھر اے ہم جو ہو گئے بیٹھا بیٹھا تو بیٹھا کتھے پندی دی بولی بیچ دروتنی دروتنی سمجھے دی لیز کیا دی لیز وہ میں اپنی زبان بول گیا پندی تھوڑی بڑی مٹھی زبان ہے تھوڑی بولا میاں صاحب فرمان دروتنی میں چھوڑی دیا مونڈی اس میں گوڑیاں نہ لگی تو بیٹھا اندروں پاوا اور نکلتے حضور ووس پا جن کے لیے عدرت آلہ ورماتے ہیں مصطفیٰ کے مصطفیٰ کے تنی بے سایہ کا سایہ دیکھا مصطفیٰ کے تنی بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان ہے جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا اے گالو بڑے دور جان دی پیئے سمجھ جان دی پیئے کوئی سمجھ آئی ہے کہ وہ جس نے حضور کو دیکھا غوث پاکو اس نے حضور کے تنے بے سایہ کھا گالو کی چلو آگے چل دیں ہم منڈی تھیلا کری گوڑیاں چی منڈی لگی اپرو آرے غوث پاکو انا بوا کھولیا چاچو تکیا جنہ ایک بیٹھا منڈی تھلے کری گئے منڈی لٹکنی بھی آجزی تزلل نل بیٹھا باوی را کیا کہی ہو ادھر آئے اس آگیا تریسو سٹھا فقیروں کو لگیاں گال بڑی نہیں مردود ہوئی گیاں تسانی بجی تسانی بوئے پرانا باوی باوی راہیاں کری تکیا باوی راہیاں اینی عبدالقادر این کھون تا مردود ان اگر تُو مردود ہو گیا رب نے عبدالقادر کو قادر بنایا شو مقبول کرائے گا ایک ور یا خود ہے سہین سبحان اللہ چھڑا چھڑا قادری دو میں اچھا ہی سبحان میں تو پکا کر اللہ فرمای اللہ نے مجھے ڈاک کر دی ان آج حالہ کا مقبول اللہ میں تجھے بنا دوں باوار اندر سننے باوار ایک گال کری باوار اندر باوی مسلح پایا دعا مردود اگر یا اللہ مردود رکھنا سانا مارک اللہ پیچھے بندہ قادر کھا ہے قادر بھی ہے عبد القادر جیڑا سنگی میرا نوال او میرے نوال لگے پڑھے اے بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبد القادر بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبد القادر بندہ قادر 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 سر زاہر قادر 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 مفت مفتی مفتی شرع مفتی شرع بھی ایک 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 قادر قادر ایک قادر مفتی 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 ایک ملوی بھائیو غور کرے زیت صرف دی ہے زیت صرف مفتی عبد مفتی 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 فرمایا مینو یاد نہیں اوزہ مینو یاد غرز میری بابران فرمایا پکی گل میں نے منڈا کے آئے فرمایا تولیہ کھول تولیہ کھول کے دیکھا تھی جو تھا زیت صرف اہزی اہزی تصرف بھی ہے مختار بھی ہے مازون بھی ہے چچو ایک اینو جانکے کہنا سڑھا یہ آج لطفہ رہا ہے زیت صرف بھی ہے مختار بھی ہے مازون بھی ہے زیت صرف بھی ہے مختار بھی ہے ملالی کاری فرماتے ہیں بندہ ایک آیا ہونے کہ حضور میرے اولاد کوئی نہیں باب ارن تویز دا گے کدھی نہیں دیتے سن چونکہ ٹیم ہی کوئی نہیں باب ارن صرف فرما دیں دیں ان دیں سن یا اللہ انہوں پتر دے آقف سے غیب سے آواز آئی یا یا انسی مجھ ایک بھی نہیں آکھے دو دے آواز آئی ایک بھی نہیں آکھے ترہ دے آواز یا کھ آج ایک نہیں آکھے چار مغدار بھی مازون بھی ہے کار آلم کا مدبر بھی ہے عبد القامر اور میں تو یہ کہتا ہوں تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے رکھو نسبتوں کا برم وہ سے آدم خوش نصیب ہے وہ بندہ جڑا حضور غص پاک دی نسبت وجہ گل بتی ریا نے گل بتی ریا نے بتی ریا نے بتی ریا نے بس اتنا کافی ہے تو کافی ٹیم میں لہلے ہے ہاتھ جوڑ کے معافی منگ دا کوئی غلطی ہوئی ہوئی وہ جیڑیاں میں رگڑا آیا ہے بددینہ نو او دے تی کوئی معافی نہیں کسے بددین ہوئی او دے دے نہیں او جی توا ڈی شان بھی کوئی غلطی ہوئی ہوئے کوئی گستا کی ہوئی ہوئے تمہیں معافی منگ دا تو ساں حضور دے پیارے باقی وہ جو گستا ہوں کو رگڑا ہے وہ سنت آلہ اور سنت عمر فاروق اور سنت صدی کے اکبر اللہ آپ دمین حضور بیٹھے رہے درہ گال دیکھ کر رہے ایک میٹ ایک میٹ بہ رم شکریہ دعا کر جن دوستوں نے اس پروگرام کا ارینجمنٹ کیا جی ایک تو ان کا شکریہ جی اور دوسرا تیرے طریق رہ بری شریعت صوفی بس عرف بلہ مشمی مخلص مشمی مخلص مہربان میرے اوہ شکریہ تیرے طریق رہ بری شریعت اللہ مولانا مفت حامل صرف راس دامت برکات ملالیہ قدسی آتا اللہ تعالی رو مد اللہ تعالی زل اللہ رو سے مستر چیئے آپ ہمیں میں شکر گزار بھی دعا ہے کرم ہو جاسی شنشای بغداد نے ذکر ہویا دروازے کھل جانے انشاءاللہ بیٹھے رہنا اچھا ایک شیر سلام میں پڑھ رہنے بھائی سلام شیر تو پڑھ دیو اتعار چھٹو مصطفی جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں اید آیت پیلا کو سلام آسیوں تھام لو دامن مصطفی اور پڑھو رب کی رحمت پیلا کو سلام اور غوث آزم امام تقا ونکا جلوائے شان قدر پیلا کو سلام السلام میم میم ہا اور میم دال اور السلام پی نزید بے میں سام ہزور دواز نبی پیلا مرید کر دیں ہم پہلا دعا تو مانگ لاؤ صلی اللہ محمد اللہ محمد رسول اللہ اچھا حضور غوث پاک کی نسبت قبول ہے جو سنگی بہت ہونا چاہتے بس حضور غوث پاک سے محبت رکھنا راتی سینہ تو پہلے پہلے یارہ مری دروشی پڑھنا پھر سینہ تو جے کہ کوئی خواب تک کوئی کسی نو دسنا نا ہم سے رابطہ کرنا اگے ایک تک کسی بڑے خراب ہوئے بیان کر بیان نہ کر اللہ خرم